ہیلو ایویرون میرا نام ہے اورنگزب اور اس ویڈیو کی مدد سے میں آپ کے ساتھ سیول مسلنس اپلیگیشن جو کہ سپریم کورٹ میں اپنے کلائنس کے بھیاہ پر میں نے فائل کی تھی اس کا ڈرافٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈرافٹ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اندے سپریم کورٹ آپ پاکستان ایٹ کر اسلام آباد اگر آپ پاکستان کے کسی بھی ریجسٹری میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سیٹی کا جو ریجسٹری نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ فار ایگزیمپل اندہ سپریم کورٹ آپ پاکستان ایٹ کراچی ایٹ لاہور ایٹ پشاور یا پھر ایٹ کوئٹا تو ویڈیو کو مزید سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویزٹنگ کارٹ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں کراچی میں اس کے علاوہ آپ میرے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایٹریس یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا مختصر بناتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ مکمل جو ڈرافٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سیول مسئلنس اپلیکیشن آف 2022 ان کانسٹیٹیشنل پیٹیشن 134 آف 2012 تو اس کا کچھ اس طرح سے ڈرافٹ ہوگا کہ جو آپ کا مین کیس ہوگا اس میں آپ سیول مسئلنس اپلیکیشن اگر داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا حوالہ دینا لازمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے کلینٹ ہیں ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈیٹیلز ہے اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے اپنے ویزٹنگ کارڈ کے ذریعے تو یہ سیول مسئلنس اپلیکیشن ہے تو اس کے اپلیگنٹ بنیں گے ورسز فیڈریشن آف پاکستان انڈ ایڈرز آپ کی جو بھی پارٹیز ہوں گی آپ نے اس کا نام دینا ہے ان کو یہاں پر ریسپونڈنٹ بنانا ہے ریسپونڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان انڈ ایڈرز انڈیکس تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے انڈیکس بنانی ہے انڈیکس میں آپ نے سیریل نمبر پرٹیکیولرز این ایکس چر پیج آپ نے مکمل لکھنے ہیں سیریل نمبر ون میمو آف اپلیکیشن جیول تھرٹی تھری سکس سپریم کورٹیولز اس کے بعد سرٹیفائیڈ کوپی سرٹیفائیڈ کوپی آف ججمنٹ ایفیڈیویٹ آف ایکس سرویس نوٹس آپ کے پاس جو بھی ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ہیں وہ آپ نے یہاں پر سیریل نمبر کے ساتھ لکھنے ہیں پارٹیکیولرز انڈیکس چر آپ نے اور اس کے بعد پیجنگ کرنی ہے پیجنگ کرنے کے بعد آپ یہ داخل کریں گے سپریم کورٹ آپ کی جو کانسرنڈ ہوگی ریجسٹری جیسے لاہور پشاور کوئٹا یا پھر کراچی ہو گئی یا ایون آپ پرنسپل سیٹ پر داخل کرنا جاتے ہیں اسلام آباد تو اس کا بھی ڈرافٹ اس طرح سے ہی ہوگا جسٹ آپ نے سیٹی نیم اس میں ایڈ کرنا ہے یا سائزے لکھنا ہے تو بڑھتے ہیں آگے انڈیکس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فرس پیج فرنٹ پیج ہوگا وہ کشش اس طرح سے ہوگا کہ اندہ سپریم کورٹ آپ پاکستان ایٹ اسلام آباد سیول میسلنس اپلیکیشن نمبر جو آپ کو سپریم کورٹ کی طرف سے الات ہوگا 2022 ان کانسٹیٹیشنل پیٹیشن اگر آپ کی سی پی ہے کانسٹیٹیشنل پیٹیشن تو آپ نے منچن کرنا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کی کوئی اپیل ہے سیول اپیل یا جو بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ نے وہ یہاں پر منچن کرنا ہے اس کے بعد اپلیکنٹ آپ نے لکھنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹیلز کور کی ہوئی ہیں کیونکہ پرائی ایسی ہے ورسز ورسز اب یہ جو پارٹیز ہیں ورسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈریشن آب پاکستان پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بیلڈنگ تھرڈ فلور کانسٹیٹیشنل آن اوینیو اسلام آباد اس کے بعد چیرمن لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کانسل پرنسپل سندھ مسلم لاکالیج کراچی وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کراچی ریسپونڈنس ہیں یہ اب یہ ٹوٹل ریسپونڈنس ہیں تو آپ کے جو بھی ریسپونڈنس بنیں گے وہ آپ نے اس میں ایزٹ ایز لکھیں گے نمبر وائس جیسے میں نے یہاں پر لکھیں میرے جو ٹوٹل ریسپونڈنس ہیں وہ تقریباً فائیو ہیں جن کو میں نے یہاں منشن کیا ہوا ہے تو یہ سیویل میسلنس ایپلیکیشن داخل ہوتی ہے وہ کیسے یہ ریولز ریول 33 سبریول 6 آف دا سپریوم کورٹ آف ریولز سپریوم کورٹ آف پاکستان ریولز نینٹین ایٹی ون کے تحت سیویل میسلنس ایپلیکیشن داخل ہوتی ہے تو آپ نے اس میں حوالہ دینا ہے ایک ایپلیکیشن انڈر ریول 33 سبریول 6 آف سپریوم کورٹ ریولز نینٹین ایٹی ون اس کے بعد ریسپیکٹفولی سمیٹیڈ اب آپ یہاں پر جو بھی آپ کے حقائق ہیں گراؤنڈ سے گراؤنڈ کی جانب فیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیکس میں نمبر ون دیتے تا ایپلیکنٹ is لا آبائیڈنگ پیس لیوگنگ انڈ ریسپیکٹبل سیٹیز اناف اسلامی ریپبلک آ پاکستان انڈ بائی پروفیشن ہی ایڈ ایڈوکیٹ ایڈ کراچی بار ایسوسییشن ہیویگ گوٹ ریپیٹیشن ان لوکالیٹی اس کے بعد آپ نے پیرا نمبر ٹو دیکھ سکتے ہیں کہ دیتے دیتے تا ایپلیکنٹ اور ایڈ ایپلیکنٹ آف سن مسلم لا کالیج گراؤنڈ کی ایڈمیشن انڈ آگست 2018 یہ سارے حقائق ہیں جو اب نیچے بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیتے دی ایپلیکنٹ رول نمبر ٹویلیو is intact انڈ کالیج ریکارڈ انڈ ایڈمیشن لسٹ انڈ ایپلیکنٹ اٹینڈڈ دی کلاسز دارے ان کو اس میں ریسپورڈن بنائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پیرا نمبر 4 دیتے تی کالیج ایڈمیشن کنٹینیو دی کلاسز فر ایلیل ایم فرسٹی یر پریویس فر ایلیل ایر انڈ ایڈن کنڈکٹیڈ ایگزمینیشن سبٹ آن دیریکشن آف دیس انڈیبول کورٹ سندیٹ کراچی سی پی نمبر آف پاکستان بار کانسل آف دیکھ سکتے ہیں سی پی جو میں نے اس کے ساتھ لگائیے ریسل چیٹ اور اس کے علاوہ جو مارک مارک شیٹ ریزلٹ ہے جو ویدیل ریزلٹ ہے اس کا بھی اس کی کوپی بھی میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لازمی لگانا ہے تاکہ آپ کا کیس مضبوط ہو اور آپ کی آرگیومنٹس آپ پراپر طریقے سے کر سکیں اس کے بعد پیرا نمبر فائیو دیٹ ایپلیکنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں کا پر مکمل حقائق لکھے گئے ہیں جو یہاں پر میں نے مینچن کیے ہوئے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے دکھا رہا ہوں تو بڑھتے ہیں آگے فردر مور دیسان مسلم لاہ کالیج آلسو سینڈ لیٹر تو پاکستان بار کانسل پرا نمبر سکس دیٹ فردر ڈیلی is causing فنینچل ایڈوکیشنل and پرا نمبر سیون that the honorable justice oblique judge in the CMA 1477 of 2022 had said verbally that if the matter is not resolved by college university or Pakistan بار council then again come to this court and I write in my judgment as the applicant is devoted these two years towards LLM جو certified copy judgment کی وہ میں اس کے ساتھ لگائی ہے چونکہ یہ case ڈاکل کرنے سے پہلے civil miscellency 1477 of 2020 فائل کیا تھا اس میں سپریم کورٹ پاکستان میں پرسپل seat اسلام آباد جس میں جو اس وقت کے judge تھے جسٹس عمرت بندیال صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ اس ی کورٹ میں آجائے گا آپ کا معاملہ حل کیا جائے گا تو یہ total حقائق ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں mention کی ہوئے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں prayer class جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے وہ prayer class کے بنیاد پر ہی کہ جو استعدہ کی جا رہی انریبیل کورٹ سے وہ کوشش اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے فیور میں استعدہ منظور کی جائے وہ کوشش اس طرح سے ہے تو prayer A to direct the Pakistan Bar Council to give permission to University of Karachi to declare result of LLM Part 1 previous and conduct examinations of LLM Part 2 for 2018 LLM and through Asimla College and to shift the academic year session for LLM Part 2 final from Asimla College to University of Karachi and complete the LLM studies of 2018 of Asimla College Karachi یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو استعدہ prayer وہ میری اس طرح سے لکھی ہوئی ہے جو کہ میرے client کو favor کر رہی ہے یا اس کے favor کے لئے تو اگر آپ نے civil misillance application آپ داخل کر رہے تو آپ کی prayer آپ کے case کے مطابق ہوگی جو آپ نے لکھنی ہو یا اگر آپ لکھنا چاہیں تو مجھ سے آپ رابطہ کر کے اور help کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا تھا وزیٹنگ کارڈ کے ذریعے برحال آگے بڑھتے ہیں prayer class کی جانب prayer clause b to direct the respondent number 2 3 and 4 to allow continue the LLM batch 2018 from SML college and complete the studies session اس کے بعد prayer class c to direct the respondent number 4 to complete the session LLM 2 studies within stipulated oblig reasonable time without further delay prayer clause d to direct all respondents to provide facilities and arrange the atmosphere for studies and complete guidance with due diligence etc prayer clause e litigation cost and other expenses are damaged etc اس کے بعد last may any other relief this honorable court may deem fit and proper according to circumstances may kindly grant Karachi dated اس کے بعد advocate far آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے klient ہیں ان کے بھی out پر میں نے یہ case داخل کیا ہو ہے تو آپ سے سپریم کور پاکستان karachi registry اس کے پاکستان پاکستان عام لوگ اور وقلہ سائیوان کانٹیکٹ کرتے ہیں جن کو میں اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں تو قانونی رہنمائی قانونی جان پہچان قانون کا information ہنا سب کے لیے لازمی ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقائے جائریا اور دوسروں کے لیے قانونی رہنمائی ثابت ہو سکے میری اس طرح کی مزید ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اسی چینل کو فالو کرتے رہے یوٹیوب کے اور فیس بک کے چینل کو آپ فالو کرتے رہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرہ خیال رکھیں قانون موسیقی